اس لیکچر میں ہم ایک ایسا فائنائٹ آٹومیٹا مشین بنائیں گے جو صرف اور نمبر آپ ایز کو ایکسپٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے انیشل سٹیٹ لیتے ہیں یا سٹارٹ سٹیٹ لیتے ہیں تو سٹارٹ سٹیٹ لیتے ہیں اس کو ہم مائنس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ سٹیٹ اور اس کے بعد ہم ایک فائنل سٹیٹ لیتے ہیں مطلب جب آرڈ نمبر آپ اس کو ایکسپٹ کرے گا تو فائنل سٹیٹ لیتی ہے اور جب نمبر آپ اس اس مشین میں آرڈ ہو جائے تو وہ فائنل سٹیٹ بھی ہونا چاہیے ایکسپٹیبل ہونا چاہیے وہ آرڈ اچھا تو اس کے لئے سب سے پہلے اگر اے آ جائے تو اے کو اے چون کی آرڈ ہے تو وہ فائنل سٹیٹ بھی ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں اے کو یہاں پہ لے آتے ہیں اس کے بعد اگر دوسرا اے آ جائے تو نمبر آپ اس کی تعداد ایون ہو جائے گی وہ پھر ہم دوبارہ انیشل سٹیٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ انیشل سٹیٹ پہ آیا یہ نمبر آپ اس چون کی ایون ہو گیا تو اس لئے ہم نے اس کو ری ڈائریکٹ کی انیشل سٹیٹ پہ ابھی اگر فائنل سٹیٹ پہ بھی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھی آ جائے اگر بھی آ جائے تو ہم دو طریقے کر سکتے ہیں دوسرا آٹومیٹا مشین بھی ہم بنائیں گے اس کے لئے یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرا فائنل سٹیٹ لیتے ہیں اور دوسرا فائنل سٹیٹ یہاں پہ لیتے ہیں ایک مشین میں ہم ملٹیفل فائنل سٹیٹ لے سکتے ہیں اگر بھی آ جائے تو اس کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ ورڈ بھی ایکسپٹ کرے گا مطلب اگر کوئی ورڈ ہو وہ صرف اے بی پہ مشتمل ہو تو وہ ایکسپٹیبل ہوگا کیونکہ اس میں نمبر آپ اس چون کی آرڈ ہے تو ایکسپٹیبل ہوگا تو اے اور پھر بی یہ ایکسپٹیبل ہوگا اور یہ مشین اسے ایکسپٹ کرے گا لیکن اگر بی کے بعد اے آ جائے چونکہ نمبر آپ اس پھر ایون ہو جائیں گے تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں نہ اس کے لئے لوب لگا سکتے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں انیشل سٹیٹ پہ یہاں پہ انیشل سٹیٹ پہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں اور یہ آ جائے تو یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اس machine کے لیے اس کے بعد اگر اہ آجائے تو وہ final stay پر پھر بھی آجائے تو وہ final stay پر یہاں پہ بھی اگر بھی آجائے تو وہ بھی acceptable ہونا چاہیے تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں loop لگاتے ہیں یہاں پہ بی کے لیے loop لگاتے ہیں اور یہاں پہ بھی اور اے یہ دونوں ہوگا یا پہ اے اور بی ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ اے کا اٹومیٹا یہاں پہ بھی اگر آجائے تو بی کے ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ loop لگائیں گے بی کے لئے اگر start میں بی آ جائے تو acceptable نہیں ہوگا کیونکہ اس میں number of s ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ہم بی کے لئے loop لگائیں گے اب ایک بی آ جائے اور اس کے بعد اے آ جائے تو acceptable ہوگا یہ پہلا آٹومیٹا مشین ہوا finite آٹومیٹا مشین جو odd number of s کو accept کرے گا ہم اب ایک دوسرا بھی بنائیں گے جو صرف odd number of s کو accept کرے گا اور اس سے سمپل ہوگا تھوڑا جس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک initial state لیتے ہیں اور a کا final state ایک final state ابھی اگر initial state پہ آ جائے تو final state پہ جائے گا اور یہ word accept کرے گا ابھی اگر یا initial state پہ بی آ جائے تو acceptable چونکہ نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پہ loop لگاتے ہے اور اگر final state پہ بھی آ جائے تو acceptable ہوگا کیونکہ number of s اس میں odd ہے اور number 20 کی کوئی پابندی نہیں ہے ابھی اگر یہاں پہ ایک اور آ جائے تو acceptable نہیں ہوگا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک اور ڈائریک کرتے ہیں initial state پہ اب اگر اس کے بعد کوئی دوسرا آ جائے تو وہ final state پہ لے کے جائے گا اور یہ accept کرے گا تو یہ دو قسم کی فائنائٹ آٹومیٹا مشین ہم نے بنائے جو صرف وہ ورڈ ایکسپٹ کرے گا جس میں number up as odd ہو even نہ ہو تو یہ دونوں مشین اس کے لئے پرفیکٹ کام کرے گا تینکیو فار واشنگ خدا حافظ